اللہ پاکاتی تمام سکیرہ کے بیرے گناہوں کو معاف کرتے آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ لے کر آئی ہوں مخبتوں کو پیدا کرنے کے لیے اور شادین کے لیے بہت ہی بینیاز اور بہت ہی عالی قسم کا وظیفہ ہے اگر کسی کی شادی نہیں ہو رہی یہ شادی کا بہت زیادہ مسئلہ ہے تو آپ نے یہ وظیفہ لازمون کرنا ہے یہ وظیفہ سے ایک تو دلوں میں مخبت پیدا ہوگی اور جہاں پر بھی آپ رشتہ دے جو گے کہ وہاں سے آپ کو کبھی بھی انکار نہیں ہوگا تو طریقہ اس وظیفہ کا یہ ہے کہ آپ نے سورہ القدر سورہ القدر ٹھیک ہے تو جس سے بھی آپ کو مخبت ہو جس سے بھی آپ شادی کر رہے ہو یا جس سے بھی آپ شادی کرنا چاہتے ہو لڑکی ہو یا لڑکا تو آپ نے کیا کرنا ہے جب بھی یہ صورت آپ پر ہوگے پاس اگر بتلیں دو تین جلالو اور پھر یہ صورت پڑھو اور کوشش کرو کہ اپنا مو اس مطلب کے جہاں سے رشتہ آیا ہے یا آنا ہے یا جس کے لئے آپ کر رہے ہو اس کی طرف آپ کا چہرہ ہو ٹھیک ہے اس سنت میں ہو تو پھر یہ عمل کریں اور یہ عمل جو ہے مغرب کے ٹائم کریں ٹھیک ہے مغرب کے ٹائم صرف سورہ القدر کو آپ نے سات مرتبہ پڑھنا ہے سورہ القدر کو سات مرتبہ پڑھنا ہے تو انشاءاللہ تین دن تک آپ پڑھیں گے تو فوراں ہی آپ کو اس کا ریزرٹ الحمدللہ ملے گا تین دن کے اندر اندر جس کو آپ طلب کرنا چاہتے ہو یہ جس کے لئے آپ نے یہ وظیفہ جس مقصد کے لئے بھی کیا ہے وہ مقصد آپ صحیح میں رکھو اور انشاءاللہ جس مقصد کے لئے وظیفہ کرو گے فوراں آپ کا مقصد پورا ہوگا اللہ پاک آپ کی مدد کریں گے آپ یہ کر کے دیکھے گا انشاءاللہ بہت نایا وظیفہ ہے اور ایک بات یاد رکھے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کسی سے مقصد کے لگاؤ رکھتے ہیں یا آپ کسی سے پیار کرتے ہیں تو اس کے لئے یہ طریقہ ہے کہ اگر شریعت کی خلاف کوئی کام نہ ہوا ہو یہ شریعت کا مقصد کے کوئی مسئلہ نہ ہو تو پھر آپ نے یہ وظیفہ جو ہے طریقہ اس کا یہ ہے کہ لڑکو ہیں تو اپنی بازوں کے اوپر سورے قدر لکھ کر تو باندھ لیں تو اس کو باندھ کر اور اپنے پاس رکھ لیں تو اس سے بھی بہت فائدہ ہوگا اور جیسا وہ چاہے گا ویسا ہی ہوگا بہت میاں وظیفہ ہیں اگر جتنی بھی اس وظیفے کی قدر کی جائے کام ہے آپ لازمن کیجئے گا اجازت ہے اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا نجائز کام کے لئے بالکل نہ اس کا استعمال کیجئے گا کیونکہ پھر اللہ پاک آپ سے ناراض ہو جائیں گے پھر اللہ پاک کی ناراضگی بہت بڑی ناراضگی ہوتی ہے پھر کبھی بھی زندگی میں کبھی آپ کامیاب نہیں ہوگے اجازت ہے اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں کمرس کریں اور سسکرائب کریں آنے والی تمام ویڈیو بہت پیارے عملیات اور وظائف اور معلومات پر ہیں اجازت ہے اللہ حافظ